موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ مہمانان اگرامی موجود ناصر صاحب کی طرف چلتے ہیں ناصر صاحب آپ کیا کہیں گے راشد محمود صاحب میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں کیونکہ آپ کو میں زہمت دیتا رہوں گا مختلف پروگرامز میں لیکن یہ ایک میں بلکہ آپ مختص کرتا ہوں آج میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں ایک پروگرام جو ہے وہ آرٹسٹوں کی زینت بنا کرے گا میرا جو ہے اس میں معابنت کے لیے درخواست کروں گا میں راشد صاحب سے بھی اور سوہیل بخاری صاحب سے بھی کہ جی لوگوں آرٹسٹوں کے مسائل بتائیں ان کو لے کے آئیں اور یہاں پھر ہم ان کو ڈسکس کریں نایس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام صرف سوہیل بخاری صاحب کر رہے ہیں یا راشد محمود صاحب کر رہے ہیں یہ ہم سب کا نہیں ہے جی بالکل آپ نے درود فرمایا کہ یہ کام صرف ایک آدمی کا نہیں ہے یہ الگ بات کہ ہمارے محترم دوست سینئر دوست سید سوہیل بخاری صاحب بھی اب اپنی ذات میں انجمن ہے وہ فرد نہیں رہے بلکہ ایک انجمن بن گئے ہیں اور انجمن ہی کی طرح کام کر رہے ہیں وہ بڑی بھاری برکم ہیں انجمن جن کا کام دے رہے ہیں ہمارے ایک مزانگار دوست نے ان کو انجمن کی جگہ پنجمن کا یہ بھی آپ بات تو جب بھاری صاحب نے تو پنجمن کو دیکھا بھی ہوا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاروں کا کام کر رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ فیلمز بھی کام دیکھتی ہے بہت اچھی آرٹیسٹر ہیں بہت اچھی آرٹیسٹر ہیں انجمن کو بڑے اوارڈ دیئے ہیں میں آپ کے پروگرام کا جو نام ہے وہ سن کے بہت حیران ہوا ہوں کہ آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے معاشرہ بہت ایک فلم بھی یاد آگے اس میں محمد لی ہوتے اس میں سنگیتہ تھی اور فلم کا نام تھا معاشرہ اس میں بہت شاندر گانے تھے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو فنکار ہوتا ہے نا اس فنکار کا کام ہوتا ہے معاشرے کو خوبصورت بنانا صحیح اور فنکار کیا کرتا ہے فنکار یہ کرتا ہے کہ انسان کو روحانی سطح پر بضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے ایپسلوٹلی یہ اس میں میں اگری ڈوں انسان کے پاس دو چیزیں ہیں ایک اس کے پاس جسم ہوتا ہے اور ایک اس کے پاس روح ہوتی ہے لیکن ہمارا سارا معاشرہ جسمانی ضروریات کے لیے تو بھاگ دول کرتا ہے یعنی اچھا مکان چاہیے جسم کے لیے اچھے کپڑے چاہیے جسم کے لیے اچھے جوتے چاہیے اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں جسم کے لیے ساری بھاگڑ ہو رہی ہے لیکن روحانی سطح پر مضبوط اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے تو یہ غنیمت ہے ہمارے فنکار یہ ہمارے شاعر یہ ہمارے عدیب یہ ہمارے خطات یہ ہمارے رکاس تو میں سمجھتا ہوں اور یہ اگر ان لوگوں کی اگر سرپستی نہیں کی جائے گی ان سے اگر محبت نہیں کی جائے گی تو پھر ان کا تقلیق کا جذبہ ماند پڑھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست سویل بخاری صاحب اگر انہوں نے ایشین ایوارڈ کا اجرا کیا ہوایت تین سال سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اصل میں معاشر کو خوبصت تر رکھنے کی ایک زندہ ایک کوشش ہے ان کی اور اس میں پورے معاشر کو ان کا ساتھ دینا چاہیے میں کبھی کبھی فیل کرتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بخاری صاحب اکیلے رہ گئے ہیں یا وہ کبھی کبھی ہلکے انداز میں دبے لفظوں میں گھلا شکوا بھی کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ میں نے دم توڑتے نہیں دیکھا وہ ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں اچھا انہوں نے ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ پرانے ہمارے ایوارڈ ہوتے تھے جو بولان ایوارڈ، نگار ایوارڈ اور دوسرے گریجورٹ ایوارڈ اس میں صرف فرکاروں کو ترجیح دی جاتی تھی صرف ان کو ایوارڈ دیے جاتے تھے بخاری صاحب نے یہ کیا ہے کہ اس میں یہ نئے زوانے کا انہوں نے ساتھ دینے کی پوری پوری کوشی کی ہے اس میں میڈیا کے لوگوں کو شامل کیا ہے انہوں نے اس کو کہتے ہیں نا مارڈریٹ سوچ اینکر پرسنز کو شامل کیا اچھا اس میں اخباروں کے پھر ایڈیٹرز تو شامل ہوتے ہیں اخباروں کے نیوز روم کے لوگ بھی شامل کیے انہوں نے اخباروں کے میکزین سیکشن کے لوگ شامل کیے پھر شائروں کو شامل کیا عدیبوں کو شامل کیا فنکاروں کو صداکاروں کو ٹیکنیشنز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت دارہ وسیع کیا ہے ہمارے ہاں مردوں کی تو بہت بزیرہ کی جاتی ہے چادریں ٹرائے جاتی ہیں زندوں کی لیکن شادی دے اُس تجاہوی ٹرائے جاتی ہیں ایسی پروگرام جگل کر چکے ہیں اپنا راشد محمود صاحب ایوارڈ پہ تو بات ہوتی رہے گی آگے بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستانی آرٹس جو ہے ان کو کامیابی کے لیے کن مراحل پہ کس طرح سے قدم آگے بڑھانے چاہیے ہیں اور بنیادیں کیا ہونی چاہیے کسی بھی نوجوان نے جب آج کے دور میں اس شعبے میں آنا ہے کیونکہ آپ اساتزہ میں سے ہیں تو آپ کی بات کی اہمیت بہت ہے دیکھیں اس وقت جو گلوبل مومنٹم ہے وہ بڑا فاسٹ ہے تیزیاں ہیں ہمارے اس ملک میں اس شعبے میں پرٹیکلی ایک نئی جو ٹریڈیشن میں تو نئی کہوں گا حالانکہ یہ بڑے برس ریٹنگ 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 کے لیے آپ اخدار جو ہے ان کو بھی بھول کے کہاں گئی وہ ریٹنگ پہلے تو ہم کہا کرتے تھے نا میرے ملک میں ہوتا تھا کہ یہ الیکشن سے بڑا سکینر ہے کسی ملک کے لیے کوئی ریٹنگ کے لیے جس کو ہم نے ووٹ دیئے وہ صاحبے اقتدار ہو گئے یہ ہے ریٹنگ میرے ملک میں بھی آج تک جو بھی زیادہ ووٹ لیے جو مخالف ان تھے انہوں نے کہا دھاندلی ہو گئی تو اب تو امریکہ میں بھی یہ ہو گیا ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے ہاں یہ اللہ کا شکر ہے ایک جوک ہے کہ ٹرم صاحب نے امران صاحب کو کون کیا کہ یار میں نوہ کنٹینر چاہید ہے دیفان صاحب نے اپو کیا کہ یار پیر جا ہوسکتا میں نوہ بھی لوڑ پیٹیں پھڑے دینا بات اصل میں اصل میں پتہ کیا ہے آپ کو کسی بھی زندگی کے روٹ پہ آپ نے پرٹیکلرلی یوت کی بات کی ہے جو آج اس شعبے میں جانا چاہ رہی ہے آنا چاہ رہی ہے ضرور آئیے ماس کمیونیکیشن اس قدر وائڈ رینج ہے اس میں سارے میں ان بچوں کو مختلف ان کی یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں جا کے ان سی اے میں بھی جی سی بار دوسری یونیورسٹیز بلایا جاتا ہوں میں سب سے پہلے تو یہ جو ٹک 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 ٹیکنالوجی آئی اس نے مومنٹم اس قدر فاسٹ ہو گیا اور ہم اس قدر انڈیو تیزی سے اپنے اس ٹارگٹ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جب ہم اپنی ریزیسٹنس اپنی اس انرجی سے زیادہ ایک تیزی رکھتے ہیں تو آپ کے گر پڑتے ہیں کئی نہ کئی اور سیکھنے کے عمل کو پھیک دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس ٹارگٹ پہ میرے بچوں آپ نکل رہے ہو وہ آپ اکیلے تو نہیں ہوں آپ کی سراؤنڈیگی میں انویزیبل پتہ نہیں لاکھوں ہوں گے وہ بھی اسی دوڑ میں ہوں گے وہ پھر آپ کو کچلتے بے گزر جاتے ہیں اس مومنٹم میں سب سے پہلے تیزی رکھئے لیکن اس تیزی میں بھی ایک حسن رفتار ہونا چاہیے ایک حسن اخدار جو ہے اس کو رکھے اور پھر اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ جس ٹارگٹ پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اس پہ نظر رکھے دنیا میں کیا ہوا فلیش بیک پہ کیا ہوتا رہا ہے فلیش فاروڈ میں کیا ہونا آپ اس سے آشنا رہیں اس پہ نظر رکھیں اور پھر اس پہ ایک نکلیں لیکن اس میں اپنی ریتل اپنی کلچر اپنی زمین اپنے روٹس اپنی اخدار اپنا بینگ پاکستانی اور بینگ مسلم تو تمام پری کوشنز جو میرے اس سراؤنڈنگ میں ہم پہ لاغو ہیں ان کو لے کے نکلیں سویل بخاری صاحب سویل صاحب آپ کیونکہ بہت ہی قریبی آرٹسٹوں سے میں ابھی صرف کلچر پہ گفتگو کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا سٹیج آج ہمارے آرٹسٹ کسی مجبوری کی نظر نہیں ہوگے جو ہمارا ایکشل سٹیٹس ہے کلچر کا اس کو وہ ابھار کے سامنے لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں روٹی روزی کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا ہے کیا کہتے ہیں آپ شمسی صاحب ایکشل آرٹسٹوں کا پیشہ وہ یہی ہے ان کا کوئی دوسرا بزنس نہیں ٹھیک ہے اس وقت سٹیج جو ہے وہ رکس کی بجہ سے چل رہا ہے ڈراما تو ہو نہیں رہا سٹیج پہ ہاں جی سٹیج پہ رکس ہی ہو رہا ہے ٹھیک ڈراما تو کوئی نہیں ہو رہا اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے کلچر ونگ تو بنائے ہوئے ہیں درست اور کلچر ونگ میں متعلقہ لوگ نہیں ہیں اچھا کلچر ونگ بنایا ہے ان میں کلچر نہیں ہے ہاں جی ملتر کا لوگ نہیں ہیں ٹھیک جن کا کلچر سے تعلق ہو بالکل ٹھیک اور وہ بقاعدہ طور پہ جو فنڈز ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کلچر ونگ بنائے ہوئے ہیں تو کلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہی جو ہے اس میں شامل کریں اور وہ ہی چلا سکیں گے ہاں جی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کلچر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے آرٹسٹ اس میں بقاعدہ اس جماعت کی پرموشن کرتے ہیں لیکن جب جماعت حکمران بن جاتی ہے تو وہ ان آرٹسٹوں کو شو بیز کے لوگوں کو بول جاتے ہیں صحیح تو یہ یہ جو طریقہ ہے نا کلچر ونگ کا اس کو تھوڑا سا نا ان سب جماعتوں کو چاہیے کہ کلچر ونگ میں وہ ہی لوگ لائیں چمچوں کو نہ لائیں کبھی یہ چمچہ جو ہے اس منسٹر کا چمچہ ہے ہمارے ایک سابق وزیر نے ایک انتالیس رکنی کمیٹی بنا دی تھی علمرا میں آپ شادل حسن چوانگ صاحب ہاں جی ٹھیک ہے جی اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ان کے چمچے تھے کارے خاص تھے یا ان کے جو ریلیمنٹ پرسنز نہیں تھے ہاں جی ہاں جی اور اس میں سینئر لوگوں کو اس کے انڈر کر دیا جی ٹھیک ہے اچھا یہ بڑی اہم بات ہے اچھا میں چاہوں گا کہ ناصر بشیر صاحب مخصر صدرہ اس پہ بیان فرمائیے کیونکہ یہ موضوع بنتا ہے راشد محمود صاحب کا تو ان کی طرف ہم جائیں گے ادھر آپ بھی درہ اس پہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جی کیا کہتے ہیں یہ جو بات کی ہے کلچر کے حوالے سے بات میں یہ کروں گا دیکھئے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ کلچر صرف شو بیز کا نام ہے میں اس کو تھوڑے سے وسیع معنی میں دیکھنا ہوں کہ نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں نیچر کہلاتی ہیں صحیح اس میں آپ دیکھ لیں آسمان ہے ستارے ہے چاند ہے یہ زمٹی ہے انسان ہے سارے ہیوان جرند پرنس اب یہ تو ہے نیچر اور اس کے مقابلے میں جو میں دیفنیشن اس کی پیش کرتا ہوں وہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں کلچر کہلاتی ہیں یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اگر درخت پیدا کیا ہے نیچر ہے تو اس میں سے پھر ہم نے فریچہ بنانا شروع کر دیا کرسی بنانا شروع کر دی صحیح اللہ تعالیٰ نے کپاس پیدا کی تو اس کے اندر سے ہم نے لباس بنانا شروع کر دی اور وہ کوئی بھی مختلف حصب کے کپڑے بن جاتے ہیں وہ ہمارا کلچر ہے تو مٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی مٹی سے ہم نے چراغ بنا لیے مٹی سے مقام بنا لیے مٹی سے دیواریں کھڑی کر لی ہم نے تو میں سمجھ دا کلچر یہ ہے یہ آرٹ ہے یہ آرٹ ہے کلچر یہ ہے یہ دیفنیٹشن ہے بس کلچر کی اور نیچر کی لیکن یہ جو شو بیز ہے جس کی بات ہمارے سویل بخاری صاحب کر رہے ہیں جس کے فروغ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا کلچر کا لیکن یہ دومینیٹ کر گیا یہ غالی با آگیا ہمارے معاشرے پہ اچھا لیکن اس کے باوجود اس کا جو درست پہلو تھا وہ ہمارے سامنے نہیں آسکا مجھے مجھے یاد ہے ابھی کوئی ایک سال پہلے الحال نمبر ایک میں خاجہ مونی دن کا ڈراما تھا تعلیم بالگا اس کے لیے بہت بڑے بڑے اداکار کراچی سے آئے اور وہ ڈراما یہاں سچیج کیا گیا ایک ہفتہ ایک ہفتے تک کیا گیا لیکن میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کے آڈینس میں اس کے ناظرین میں یا اس کے حاضرین کی تعداد بہت کم تھی اور لوگوں کو کہا جا رہا تھے کہ فری ڈراما ہے مفت ڈراما ہے اس میں نہیں آئے اچھا راشد محمود صاحب اس کی ریزن کیا ہے کہ فری آپ کو آرٹ دکھایا جا رہا ہے سویل صاحب نے رکس کی بات کی ہے اس رکس پہ سب سے مہنگی ٹکٹ خرید کے آگے بیٹھا جا سکتا ہے ایک جنون آرٹ جس میں پیش کیا جا رہا ہے فطرت کے مطابق اور وہ فری اف کاسٹ آپ کو بلائے جا رہا ہے آپ بہانی جاتے ہیں کیا فرق ہے میں انہوں نے جس ڈراما کی ناصر بشیر صاحب نے بات کی میرا یہ جو نیا پاکستان جب بنا جس دن اس میں اس کے بالکل آغاز میں یہی فیض الہسن چوہان صاحب منسٹر تھی انفرمیشن کے مجھے بلائے گیا الحمراہ تو کہ راشد محمود صاحب سب ایک ہم نے پلے کرنا ہے تو آپ نے اس میں کام کرنا ہے میں نے کہا جی میں اس عالم پیری میں سٹیج ویز کی جو جو ایک انرجی ہوتی وہ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے جنہ پنجابیج کھیچل کے اندر جی تو تو انہوں نے کہا کہ نہیں راشد صاحب یاسکر ندیم سید صاحب لکھ رہے ایک سٹیج پلے اور میں نے وہ سبجیکٹ ہے سپاہی مقبول حسین واہ اب ان کے اس ٹائٹل کی وجہ سے ایک سپیرچول ایلیمنٹ پر اندر بلٹ ہوا کہ یار یہ ایک ایسا فرد ہے جس کو میں ان گوڈ بکس جس نے اپنی زمین اپنے پروفیشن کے لیے اپنی ساری زندگی قید میں کاٹ دی اور کمپرومائز نہیں کیا زبان تک کاٹ دی گئی اس کی لیکن وہ پھر بھی اپنے جیسٹر سے کہتا رہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ بات تو سو وہ ایک ایفیلشن ہوئی مجھے چار دن کے لیے اس ڈرامے کے لیے کہا گیا مان گیا میں بزی بھاگم دور میں مزدور آدمی ہوں تو پیسے تو مجھے بھی چاہیے میں نے ساری زندگی کسی حکومت سے وہ بھی کیے جو چندے وندے کبھی نہیں لیے صرف سعوبتیں برداشت کی ہیں نہیں وہ میرے میرے بلیبز بڑے پکے ہیں جو میرے نصیب کا ہے میں تو آوڈیو گرافر ہوں میں بول بال کے بھی دال لوٹی میری چل جاتی صحیح بار مجھے ان چندوں وندوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی میں کسی کو اگر دے نہیں پایا تو مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا کسی چلا ہم یہ دیتا ہے مجھے وہ میں نے کیا ڈراما اس ڈرامے کے چار سو مجھ سے کمٹ ہوئے لیکن اس میں ایک چکے سبجیکٹ ایسا تھا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم موٹیویٹ نہیں کرتے چار چو کی بجائے ایسا اس میں رش اور سیٹوں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے دس چو کرنے پڑے بہت اچھا اس میں بھی اس نئے پاکستان میں ان دو ڈھائی مہینوں کی جو میری محنت تھی اس میں کوئی پاؤنڈ نہیں ملے ایک بڑی لیمٹس کی لیکن میں نے اس کو ایک سپیرچول ایک اس کے لیے ایک ایسے فرد کے لیے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوگی اپنا فرد سمجھا بلکل ٹھیک اچھا سویل بخاری صاحب یہ بڑی اس میں مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے راشد نمود صاحب میں کہ یہ نا ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے رائٹر تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے میرے بارے میں کچھ انہوں نے الفاظ لکھے ان کی کتاب بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ شمسی وہ جنرلسٹ ہے جو لوگ انگور میں سے شراب نکالتے ہیں یہ شراب میں سے انگور نکال لیتا ہے تو میں نے دیکھا راشد نمود صاحب جو ہے وہ مایوسی میں سے امید نکالتے ہیں تو یہ جو بات کر دی انہوں نے پروگرام کا چینجی کر دیا جو ہے کونسپٹی چینج کر دیا رویہ ہی چینج کر دیا میرا کہ میرے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا کہ ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس سبجیکٹ ہو آپ کے پاس آرٹسٹ ہو ارادہ ہو کرنے کا ارادہ ہو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ویل ہو اور فرض کی ادائیگی کا اندر جوش ہو تو یہ آپ فرما دیجئے کہ آپ تو پیر بھی ہیں سید بھی ہیں تو اس میں آپ کو دعا بھی فرماتے ہوں گے اپنے دوستوں کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایک جمع غفیر نہیں تو ایسے کچھ لوگ تو موجود ہوں گے اس سوسائٹی میں تو ان کو آپ ایک اٹھا کیوں نہیں کرتے راشت صاحب تو لیجنڈ ہے اور ایک ایک سیمبل ہے آرٹسٹوں کے لیے اور انہوں نے جو کردار ادا کیا سپائی مقبول کا تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے وہی ہیں وہی ہیں جس میں کوئی میں آپ کو فرق نظر میں یہ نہیں ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ اینڈ تک میں نے کبھی ڈراما عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا صحیح ٹھیک ہے جی میں صرف اور صرف ان کے دو تین دفعہ ان کا وہی کردار جو انہوں نبایا ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ سپائی مقبول جو تھا نا وہ یہی تھے ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں بھی ایک بڑی بات کرنا چاہوں گا ہمارے بڑے لیجنڈ ہے لیوک لیجنڈ ہے مسعود اختر صاحب بلکل ان کے ساتھ بھی میری ملکات ہے ان کو لہور آرچ کونسل کی گورننگ باڈی سے نکال دیا گیا اس دفعہ اور انہوں نے اس کے بعد میرے ساتھ پروگرام کیا ہے ٹھیک ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ آپ نے اگر لہور آرچ کونسل الحمبرہ کا گورننگ باڈی بنائی ہے تو اس میں آرٹس رکھیں بہت خوبصورت بات کی ہے اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نشست میں ہم وہ تمام باتیں نہیں کر سکتے جو ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکیں آپ کو آپ دیکھیں کہ جذبات کیا ہیں ہم میں چاہتا ہوں کہ ان پروگرامز کو میں تسلسل کے ساتھ ایک سیریز کے طور پر کرتا رہوں اور آپ تک پہنچاتا رہوں اور آج میں محضوظ ہونا چاہتا تھا جناب ناصر وشیر صاحب کی شاعری سے ایک شیر میں کہتا ہوں کہ ہمیں نظر کر دیں صرف ایک شیر ایک شیر ہم کرتا ہوں جو شاید میرا اس فترماندہ شیر بن چکا ہے آپ دونوں تھے دوستوں نے سن رکھا ہوگا بارش میں بھگتے ہوئے رونے کا فائدہ بارش میں بھگتے ہوئے رونے کا فائدہ بارش میں بھگتے ہوئے رونے کا فائدہ آنسو میرے کسی کو دکھائی نہیں بہا بہا بہت اچھے اب شمسی صاحب بہا بہا میں بھی چونکہ شیر کہتا ہوں اور ہمیں ایک تو میرا بنتا ہے بھائی جان آپ نے سنایا تو میں اب ایک dus جل گیا سب کٹ تمازت شب ہجران سے جل گیا سب کچھ میرا ضمیر سلامت ہے حوصلہ زندہ بہت اچھے اور میں بھی پیروی کرتے ہوئے جناب راشد محمود صاحب کی کہ اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا اور مخصر کرتا ہوں ایک ہی شیر سناؤں گا کہ اس کا چہرہ مجھے خرشید نظر آتا ہے اس کا چہرہ مجھے خرشید نظر آتا ہے میں نے سو بار اسے دیکھا نہیں دیکھا جاتا کیا بات ہے آج تک کے پروگرام کے لیے شیر تو میں بھی ایک دیں پھر ٹھوکے ہیں محبت کی دنیا بسادی بیلوس واہ اپنی کسی کو وفادی بیلوس واہ 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 بہت زبردست اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور امید کے ساتھ کہ جب تک ایسے لوگ ایسے آرٹسٹ ایسے لکھنے والے ایسے دانشور اور آرٹسٹوں کو آکسیجن پہنچانے والے لوگ موجود ہیں تو یہ شبہ بھی زندہ رہے گا فطرت تو ہمیشہ رہنی ہے فطرت کے سائے میں یہ پلتے ہوئے لوگ یقیناً اس معاشرے اور سوسائٹی کو اچھائی کی طرف راغب کر لیں گے آج تک کے پروگرام کے لیے جواد سمسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پکستان زندہ بار موسیقی موسیقی موسیقی